ہائی ایوریوان کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں کسی بھی بیماری میں مبتلہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں آج ہم چینک رائس بنا رہے ہیں ہمیں اس کے لیے دو پیاس ایک ٹوماٹر ایک چیلی بڑے والی اور ایک ٹیبل سپون گالے جنجر کا پیسٹ ہم لیے گیا ہے سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے کڑائی کے اندر ہم آل ڈالیں گے اس کے اندر ہم دو کٹے ہوئے پیاس ڈالیں گے پیازوں کو ہم نے اچھی سے گولڈن کرنا ہے تاکہ جو پیازوں کا کلر ہے وہ چاولوں کے اوپر آ جائے اور جیسے ہم دیگی چاول ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم دیگ بنواتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں ان کے اوپر برون برون ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیازوں کی کلر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے سے گولڈن کرنے پیاس دیکھیں ہمارے پیاس گولڈن ہو رہے ہیں یہ ہمارے ڈرائی مسال ہیں دو بریانی مسال ہیں ایک گرم مسالہ ہے ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پوڈر ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون ہلدی ہے اور ایک ٹیبل سپون ڈیڈ چلی ہے اور دو بریانی مسال لکھی ہیں ریڈی بڈ مسالہ اب ہم نے اس کے اندر گالے ججر کا پیس ڈال دی ہے یہ ہمارے ٹو این ہاف کپ چھنے ہیں جس کو ہم نے رات کو بگو کے بگویا تھا اور صبح کو ہم نے اس کو وائل کر لیا ہے یہ ہم نے ایک ٹماتر اور ایک چلی ڈال دی اس کے اندر دو چلی ہیں اور ایک ٹماتر ہے ایک ڈال لیں دو ڈال لیں آپ کی مرضی آپ کو چلی گرید جتنی پسند ہے ہم نے اس کو بھوننا اچھے سے اب یہ ہمارے ڈرائی مسال ہیں جو یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے جل رہا ہے اس سے جو مرچیں ہوتی ہیں وہ اڑتی ہیں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے جو سا پانی ڈال کیا سا پانی ڈال پانی ڈال کمی سا پانی ڈال کنی ڈال 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 ہم تھوڑا سا بھی اس میں پانی ڈال دیں گے اور چنے ڈال کے اس کو پانت سے سات آٹھ منٹ ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے چنوں کو تاکہ جو مسالہ ہے ہم نے ڈالا سپائس ہے مسالہ وہ سارا اس کے اندر جو ہے نا اس کا ٹیس چلا جائے چنوں کے اندر تاکہ چنے جو ہے نا وہ آپ کو پھکی پھکی نہ لگے ہم نے پانی ڈال دیں گے یہی کپ میں نے دو کپ میں نے رائس لیا تھے اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا دس سے پندرہ منٹ یہ ہم دو کپ پانی کے ڈالیں گے اور دو ہی چاولوں کے ہیں ایچھے سے سارا پہ مسالہ لگ گئے تو اچھے سے اس کو ہلاک دیں گے ہم نے چنے کیوں لے تھے جو میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا یہ چائنی سولڈ ہے یہ بہت لازمی ہوتا ہے چاولوں میں ڈال نہیں صرف چاولوں میں ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے فلیور اچھا ہاتا ہے چاولوں میں آپ اپنی مرضی نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں آپ کنور شکن جو ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں کیوبس اپنی مرضی ہے یہ میں نے ڈرائی مین ٹیسٹ میں ڈال دیا پدینہ سکھا ہوا پدینہ کیونکہ میرے پاس فریش نہیں تھا اس لیے میں زیادہ سکھا ہی یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں جب پانی بولایا تھا تو ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دیئے تھے تو ہم نے اس کا پانی سکا اب اس کو دم پر رکھ دیا ابھی ہم دم اس کا پانچ منٹ کے بعد ہم دم ہٹا دیا ہے تو ہم اس کو چاولوں کو جو اوپر ہیں چاول اس کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے تاکہ اچھے سے چاول جو دم میں نہ پھک جائیں دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ آپ کی مرضی ہے آپ نے چیک کر لیا کہ آپ کو چاولوں کو کتنا اور رکھنا پڑے گا مجھے پندرہ منٹ لگے تھے کہ میں نے ان کو ہلا آکے اچھے سے پھر دبارہ دم دے دیا ہے مجھے پھر دا ہے سرکتے Cons longtemps مجھے پھر دیا ہے مجھے پھر دیا ہے がٹ سرکتے جی وست nuts کابان میں نے ان پھر دیا ہے بیوری شکر Quite Pstandیر финی بارندگیتہ مجھے پھر دیا ہے یہ دیکھیں 15 منٹ کے بعد میرے چاول ریڈی ہو چکے ہیں سارے سارے گلگیاں اوپر والی منی چلے جو میں نے ہلایا تھے سب گل چکے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں چمیچ کے پاس ہی ہمارے چاول ریڈی یہ دیگی رائس تھنکس ایبریون وچنگ ماں چینل